اسلام علیکم جیئر سٹورنٹس آج کا ٹاپک ہمارا ہے سیکشوال ریپروڈکشن پہ اسے پہلے ہم نے اسیکشوال ریپروڈکشن اور اس کی ٹائٹس کو ڈسکس کیا تھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیکشوال ریپروڈکشن پہ ہے اور سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے وہ اسیکشوال سے ایک ایسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اسیکشوال ریپروڈکشن میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کیا اس میں فیوجن آف گمیٹس نہیں ہوتا لیکن سیکسول پروڈکشن میں جو ہے تو فیوجن آف گمیٹس ہوتا ہے جو ارگانیزم ہوتے ہیں ان میں جو ڈفرنٹ سیکس کے جو ارگانیزم ہیں ان کے مل اور فیمیل گمیٹس جو ہے ان کے اپس میں فیوجن ہوتا ہے اور اس کے جو ہمیں جو آسکر ملیتا ہے وہ ایک جیسے سین کائنٹس کے جو ہوتے ہیں اور ارگانیزم ان میں جو ہے فرٹلائزیشن ہوتی ہے ان کے مل اور فیمیل جو گمیٹس ہیں ان کے در میں فرٹلائزیشن ہوتی ہے اور اس طرح ان کے جنیٹک میٹیریل جو ہیں ان میں بھی چینج ہوتا ہے ان کے کروموسومز ہوتے ہیں ان میں سپیشلائز سیکس سیلس جو ہیں تو جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مل اور جو فیمیل گمیٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرنٹ سیکس سے ریلیٹر ہیں تو ان کے جو کروموسومز ہوتے ہیں ان میں کروسنگ ورڈ کے ذریعے جو ہے تو ایکسینج آف جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے پھر آگے جو ہیں جب ان کے فیوزن ہوتی ہیں تو یہ جو مل اور فیمیل گمیٹس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس مل جو ہے گمیٹ ہے اسے سپرم کہا جاتا ہے اور فیمیل گمیٹ کو جو ہے ایک کہا جاتا ہے تو جو ہپلائر نمبر آف کروموسومز جو مل اور فیمیل گمیٹ کے ہیں جب ان کی فیوجن ہوتی ہے فرٹلائزیشن کے پروسس میں تو اسے ہمارے ٹپلائر نمبر آف کروموسومز ملتا ہے جو کہ زائیگوٹ بنتا ہے تو گمیٹس کے آپس میں فرٹلائزیشن سے ہمیں زائیگوٹ ملتا ہے اور اس زائیگوٹ سے بعد میں جو ہے ایک ایمیو بنتا ہے جو کہ آسفرن کہلاتا ہے فکر میں آپ کو مل اور فیمیل گمیٹس دکھائے جا رہے ہیں جو مل گمیٹ ہے اسے سپرم کہا جاتا ہے اور اس میں ٹوئنٹی تری کروموسومز ہوتے ہیں اور جو فیمیل گمیٹ ہے وہ ایگ ہے یا اوم اس میں ٹوئنٹی تری کروموسومز ہوتے ہیں ٹوئنٹی تری کروموسوم آپس میں جب ان کے فیوجن ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹوئنٹی تری پیرز میں اور یہ زائیگوٹ بناتا ہے یہ زائیگوٹ آگے جا کے جو ہے ایمیو اور وہی ایمیو جو ہے آگے جا کے آسفرنگ ہمیں دیتا ہے یہیں فگر جو ہے جو دکھائی گئی یہ ہیومن بیم سے رلیٹر ہے ان کی سیکسول لپڈکشن سے ریلیٹڈ یہ جو فگر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انجو سپرمیٹ پلانٹ میں جو سیکسول لپڈکشن ہوتی ہے اس کا ریلیٹڈ فگر ہے اور اس میں جو ہے میل اور فیمیٹس گمیٹس کو بتایا گیا ہے میل گمیٹس جو اسے کہ اس میں ہے ہمارے پاس ٹیمن وقت نے جو سپرم نوکلی آئی کرنا ہے وہ پورنگرین سپرم نوکلی آئیہ کنٹین کرتا ہے جو ہمارے پاس فیمل رپرڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے انجو سپرمک کا تو وہ کہلاتا ہے کارپل کارپل کے پارٹ ہیں وہ سٹرگما سٹائل اور وبری وہاں سے پورنگرین ہے جو سپرم نوکلئ آئے ہیں وہ آتا ہے کارپل کے پاس سٹرگما سٹائل پہنچتا ہے جس کے اندر ایک ہے وہاں پہ اس کی فٹلائزیشن ہوتی ہے اور ہمیں ایک فٹلائز ایک بنتا ہے جو کہ آگے جا کے اس سے ایمبریو بنتا ہے اور یہی ایمبریو جو ہے یہ سیڈ ہوتا ہے اور اس سیڈ کے جو ہے اس کو جب ہم جرمنیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک پھر سے کچھ ہی پیرنٹ کی طرح ایک پلانٹ ملتا ہے لیکن جو سیکشول پروڈکشن ہے اور ایسیکشول پروڈکشن ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہی ہے کہ جیسے آپ کو پیرنٹ سے جو بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بالکل سیم آئیڈنٹیکل نہیں ہوتے اپنے پیرنٹ سے کیونکہ ان میں جنیٹک میٹیریل کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے کروسٹنگ آور کے ذریعے جو جنیٹک میٹیریل جو ہیں وہ اپس میں ایکسچینج ہوتا ہے تو ان میں جو دونوں پیرنٹ سے ان کی جنیٹک میٹیریل آ جاتے ہیں ان کے کرکٹر آ جاتے ہیں اس طرح کچھ پرسنٹیج ان میں ویریلیشنز آ سکتی ہیں تو یہ والے جو پلانٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو چیٹ سے آئیز ہوا ہے یہ فردر اسی پیرنٹ کی طرح اس میں بھی ان کے میل اور فیملیر پروڈکٹر پارٹ ہوں گے چونکہ میل اور فیملی میٹس اور اس نے آگے جا کے جو ہیں فلاور اس میں بنیں گے فلاور کے اندر جو ہوتا ہے میل اور فیملیر پروڈکٹر پارٹ ہوتا ہے اور ان کی آگے جا کے پھر ان کی جب فرٹلائزیشن ہوگی تو پھر وہ ہی سائیکل چلتا رہتا ہے اور ان سے آگے پھر ان سے سیٹ بنتے ہیں اور ان سے سیٹ سے پھر آگے جا کے پلانٹ بنتے ہیں فرٹلائزیشن جو ہے یہ فیوجن آف گمیٹس ہیں میل اور فیملی میٹس کے فیوجن ہوتا ہے فرٹلائزیشن میں اور جسے ہمیں زائگورٹ ملتا ہے اور زائگورٹ میں آگے جا کے ایمریو آتفین بننا ہوتا ہے جو ٹیپ آف سیل ڈیویجن ہوتی ہے وہ گمیٹس میں وہ میعوثے ہوتی ہے جیسے ریڈکشن ڈیویجن بھی کہا جاتا ہے اور اس ریڈکشن ڈیویجن میں جو جنیٹک میٹیویر ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے جو آکے دیپلائزیشن جب ان کی فرٹلائزیشن تو ڈیپلائز گمیٹس بنتے ہیں اور ان میں پھر جو ہے یہ پاس ہوتا ہے یہ ڈیپلائز گمیٹس جو ہوتا ہے یہ سل ڈیویجن سے جو پاس ہوتا ہے دو بار ایک میوسیس 1 سے ایک میوسیس 2 سے اور یہاں پہ پھر ہمیں جو ہے تو ہیپلائز نمبر آف کروموسوم جو ہے وہ میمیٹس میں ملتے ہیں میوسیس اور میٹسیس میں جو ڈیپرنس ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیکشوال اور سیکشوال میں آپ ان دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی ڈیویجن ہوتی ہے تو سیکشوال پرڈکشن میں جو ہے میوسیس ہوتا ہے اور یہاں پہ سیل جو ہے وہ ڈوائیڈ ہوکے فور ڈاٹر سیلز بنتا ہے لیکن یہاں پہ جب ہم میٹسیس میں دیکھتے ہیں تو جو سیل ڈیویجن ہوتی ہے And Yeah Numbers میں ہمیں ملتا ہے Talking all Daughter Sells तوو Sixter Sells کہتے ہیں اور جو سیکشوال کا پروڈکشن ہے اس میں تجھائیہ نہیں ہوتی جو سیکشوال کوڈکشن ہے اس میں تجھائیزیں ہوتی ہے جو سیکشوال کوڈکشن ہے اس میں تجھائیہ نہیں ہوتی ہے لیکن sexual reproduction میں extensive genetic variation ہوتی ہے population جو ہے جو sexual reproduction ہے اس میں جو ہے وہ slowly grow کرتا ہے لیکن جو اس sexual reproduction ہے اس میں population جو ہے وہ rapidly grow کرتا ہے پھر sexual reproduction میں انرجی جو ہوتی ہے وزارہ ہوتی ہے اور اس sexual reproduction میں کم انرجی ہوتی ہے میوسیس 1 جو ہے یہ reduction division ہے جس میں homologous chromosome جو ہیں ان میں crossing over ہوتی ہیں اور جو crometids ہیں جو non-ceptor crometids ہیں ان میں آپس میں crossing over ہو جاتی ہے یہ میوسیس میں اور اس طرح ہمیں جو ہے جو genetic material ہے اس کا exchange ہو جاتا ہے اور میوسیس 2 میں جو ہے 2 daughter جو sons 2 sister cells جو ہوتے ہیں وہ divide ہوتے ہیں 4 salmary سے ابھی ہم نے اس کو پہلے بھی discuss کیا ہے fertilization کے 3 major stages ہیں پہلی جو stage ہے وہ ہے pre-fertilization یہ pre-fertilization further divide ہوتی ہے گمیٹو جینیس میں اور گمی ٹرانسفر میں fertilization کے جو second stage ہے وہ ہے fertilization اور اس کا third stage ہے post-fertilization post-fertilization further divide ہوتا ہے زائے گورت formation میں اور embryo genesis میں pre-fertilization جس کو further ہم نے گمیٹو جینیس اور گمی ٹرانسفر میں divide کیا ہے یہ جو phase ہے اس میں گمیٹو جینیس ہوتا ہے اور گمیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے گمیٹو جینیس جو ہے ایسا process ہے جن میں کہ male اور female گمیٹ کی formation ہوتی ہے اور گمیٹ جو ہوتے ہیں وہ haploid cell ہوتے ہیں اور انہوں جو ہے ہمیں یہ parents سے ملتے ہیں انہوں میں جو ہے cell division ہوتی ہے اور یہ ہی گمیٹو جینیس جو ہے انوارف کرتا ہے او جینیس اور پرمیٹو جینیس او جینیس سے جو ہے formation of egg ہوتی ہے او سائٹ سے جو کہ اگونیم یہ sperm جنس طیل جنس طیل ہے وہ diploid ہوتا ہے اور یہاں پہ میٹو آفیس سے جو ہے یہ انکریس کرتا ہے اپنے نمبر کو جو کہ few million cents تک بھی چلا جاتا ہے پرامرک او سائٹ ہوتا ہے ڈپلائڈ ہوتا ہے نیچر میں اور جب اس میں میٹو آٹک ڈیویجن ہوتی ہے اڈرنسنس میں تو اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا ہے فولکر میں اور اس سے جو ہے secondary او سائٹ اور پولار باڈی جو ہیں وہ بنتے ہیں secondary او سائٹ جو ہے فردر جو ہے پاس ہوتا ہے میٹو آٹک ڈیویجن سے اور اس طرح یہ complete ڈیویجن سے پاس ہوکر جو ہے گزرتا ہے فٹلائزیشن میں اور پولار باڈی جو ہیں ہمیں ملتی ہیں ڈیوڑی اوڈینسس اور یہ ڈیوڈینریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو باڈی یوز کر لیتا ہے فرمیٹ اوڈینسس جو ہے اس پروسس میں ٹیم سلز ہوتا ہے وہ ڈپوزیٹ ہوتا ہے ٹائم آف برڈ کے ٹائم جو ہے تو یہ ڈیوڈینڈ ہو جاتا ہے اور اسے ہمیں سپرم جو ہے اٹالیسنس میں ملتے ہیں سپرمیٹو جنیسس جو ہے ڈیپلائز سیلز ہوتے ہیں جن جو میٹو آسسس سے پاس ہوکر جو ہے اپنے نمبر کو انکریز کرتے ہیں اور اس کے بعد فردر جو ہے یہ میوسسس سے جو ہے پاس ہوکر ہیپلائز سپرم دیتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے گیویج کا ٹرانسفر گیویج جو ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر تب ہوں گے جو آپس میں انکر ہوئے کنٹیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح گیویج کی ٹرانسفر ہوتی ہے فردرائزیشن میں اور گیویج جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو ہے ہیپلائز گیویج جو فیوزن ہوتا ہے تو فردرائز جو ہے ایک ملتا ہے جو کہ ڈیپلائز ایک کہلاتا ہے اور سپرم جو ہوتے ہیں مجورٹی جو ارگنیزم میں دیکھا جاتا ہے تو سپرم موٹائل ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہی وہ موٹائل نہیں ہوتا تو سپرم جو ہے وہ ایپ کے پاس آتا ہے اور اس طرح سے ان میں جو ہے فردرائزیشن ہوتی ہے بلانٹ میں جو ہے پولینیشن کا پروسس ہوتا ہے تو اس پرے جو پولینیشن والا پروسس ہے اگر ایک ہی بلانٹ میں جو ہے فلاور ہے اسی فلاور میں جو ہے میل اور فیمیل رپوڈکٹیو پارٹس موجود ہے جیسے کہ سٹیمن اور کارپل تو وہیں پہ جو ہے دمیٹ کا ٹرانس پر ہو جاتا ہے فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ جو ہے اس طرح یہ پولینیشن ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی سیم سیلف پولینیشن کہلاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس میل اور فیمیل دمیٹ ایک ہی فلاور میں موجود ہے جو کراوک کولینیشن ہے اس میں جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ ایک فلاور کو جو پولن ہوتا ہے وہ دوسرے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیمن ہوتا ہے ایک فلاور کا وہ دوسرے فلاور کے جو کارپل ہیں اس کے پاس جو پہنچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کراوک فٹلائزیشن فٹلائزیشن کا سٹیچ ہوئے ہیں یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں میل اور فیمیل گمیٹ کے فیوجن ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں فٹلائز ایک ملتا ہے اور فٹلائز ایک نے آگے جا کے زائرگوٹ اور پھر اس زائرگوٹ نے آگے جا کے ایمبریو بننا ہوتا ہے اور یہ ایمبریو ہمارے پاس آسپرنگ ہوتا ہے سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیمیل گمیٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفرمیشن کے سٹیچ سے پاس ہوتا ہے اور اس طرح سے جو آسپرنگ بنتے ہیں وہ ان میں فٹلائزیشن نہیں ہوتا کہ جو فیمیل گمیٹ سے وہ ٹرانسفرمیشن کے سٹیچ سے پاس ہوتا ہے اور ان میں جو ہے جو آسپرنگ رکھتے ہیں ان میں وہ ویڈاوٹ فٹلائزیشن بنتے ہیں ان کو ہم پارٹینو کارپی کہتے ہیں اور اس طرح میں ہمیں سیڈلیس ویرائیٹی کے فروٹ اور ویڈیٹیبلز ملتے ہیں اینیومرز میں بھی جو ہے اس کو پارٹینو جینیسز کہتے ہیں جو کہ انسکس میں لیزرڈ میں دیکھا جا سکتا ہے پوسٹ فرٹلائزیشن سٹیچ ہو ہے اس میں زائیگوٹ کی فرمیشن ہوتی ہے اور زائیگوٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس فرٹلائز اینگ ہوتا ہے جو کہ ڈیپلوئیڈ ہوتا ہے نیچر میں ہاری سیل فلیلی پروڈیس کے اورگینزم میں اور اس کو تو ہے ملتے ہیں ایسیز ایگر فرم کون دی میڈیوم سچ اس وارٹر انکیس اٹرنل فرٹلائزیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اٹرنل فرٹلائزیشن میں یہ وارٹر اس کی لیے میڈیا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتی ہے ہمیں جو ہے جو ہوتا ہے ہمیں جو ہے جو ہوتا ہے ہمیں جو ہوتا ہے بھی انسایڈ فیمل ارگینزم اینٹرنل فرٹلائزیشن جب اگر فیمل کی انسایڈ ہو یہ فرٹلائزیشن تو اس کو انٹرنٹ فرٹریزیشن کہتے ہیں اور اس میں بھی زائیور بنتا ہے اور اس میں آخرہ بھی ایمریو ملتا ہے ایمریو جنیسیس جو ہے اس میں ہوتا ہے ایمریو کی ڈیوالپمنٹ زائیور سے زائیور جو ہے وہ بہت سے مائٹوارٹک ڈیویجن سے پاس ہو کر جو ہے سیشلائیڈ سیل بناتا ہے اور ان سے پھر یہ ٹرانسفورم ہوکے جو ہے اورگن اور اورگینجن میں جاتا ہے جو ہر اورگینجن کے مختلف ہیں وہاں کی جو سالز ہوں گے ان کے اپنے ایک اسے پہ فنکشن ہوتا ہے اور اس کی ویسی اورگنیزیشن ہوتی ہوتے ہیں اس نے ہوئے ہیں اور اپنا ایک فنکشن پر فارم کرنا ہوتا ہے اس لئے اس سیل کی اگنیزیشن اور ان کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ آپس میں ایسی سے تک ڈیفرینٹ ہوتا ہے سیل دیفرینٹیشن is helpful for the complete development of the organism پھر اپن ان کی جو ہے جو ہے جو ہے جوھہ جہاں جہاں ہوتا ہے تو وہ وارڈ ہو جاتا ہے وہ دیزور ہو جاتا ہے ایک طرف فیران کی چیمینیشن ہو جاتا ہے in the case of plants these are what is formed inside the ovule of a flower the ovule devolves into seed while blackwood devolves into embryo and the ovary form the fruit and the outside protective layer called the pericard devolves on the surface of the fruit fruit سے example ہم دیتے ہیں جو fruit جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پیرکارت ہوتا ہے اندر جو ہے ہمیں اس میں جو fruit ملتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو رہے ہیں seed ملتے ہیں تو یہ different fruit کے parts ہوتے ہیں جسے ہم divide کرتے ہیں اور یہ seed جو ہوتے ہیں یہ جب آپ اس fruit کو کھولیں گے تو اندر چیز ہوں گیا اور وہی سے یہ seed جو ہے disperse ہو سکتے ہیں اور وہی سے Luis سکتے ہیں کہ جوworm۔ ہی سے پیرکارت ہوں گیا ملتے ہیں جو ہی زیادی ندر... ہی سے ملتے ہیں جو بعل چیز ہی زیادی دیگی